نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے ناظرین اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے کالا جادو ہے نظر بد ہے بندش ہے کاروار میں شادی میں کسی بھی قسم کی آپ کو رکاوٹ ہے آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر وارس ایپ اور ایم اکان بھی موجود ہے اور آپ تاکہ وقت صبح نو بجے سے لے کر رات نو بجے تک ہے اور ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی کا بافیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے پریس فرما کے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ایک بیل بٹن شو ہوگا اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو نوٹفکیشن مل جائے جیسے ہی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو ناظرین و سامین ہمارا آج کا عمل اللہ جللہ شانہوں کے اسم مبارک اور رکیبو کے متعلق ہے اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں یا رکیبو پڑھ سکتے ہیں یا رکیبو یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ یا رکیب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا کوئی وقت محسوس نہیں ہے جو بھی ابھی وظائف بتائے جائیں گے کوئی وظیفہ آپ جس وقت شروع کر لیں اسی وقت روزانہ پابندی سے کریں اور جتنی مقدار میں شروع کر لیں جو بتائی جائے گی اس کو مستقل کریں اور باوضو ہو کر کریں اس کا فائدہ زیادہ ہوگا مسلح پر بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر کریں گے تو اس عمل کا فائدہ اور اثرات جلدی نظر آئیں گے اور اللہ جللہ شانوں کے اسمال حسنہ کے جتنے بھی وظائف ہیں یہ عورتیں محسوس ایام میں بھی کر سکتی ہیں ہر حالت میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے آئیے آپ وظائف کی طرف بڑھتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مال و عیال محفوظ رہے تو اس اسم مبارک کو روزانہ تین سو مرتبہ پڑھا کرے اس اسم مبارک کا تین سو مرتبہ ذکر کرنے سے مال و عیال محفوظ رہتے ہیں اور اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ واپس مل جائے تو بکسرت یارکیب ہو پڑے انشاءاللہ چیز واپس مل جاتی ہے اور اگر کسی عورت کو اسکات حمل کا خطرہ ہو تو حاملہ عورت سات مرتبہ روزانہ یہ اسم مبارک پڑھ کر اپنے پیٹ پر دھم کر لیا کرے اور اگر کوئی شخص سفر میں جاتے وقت اپنے اہل و اولاد میں سے جس پر کوئی خطرہ یا فکر ہو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر سات بار یہ اسم مبارک پڑھے انشاءاللہ وہ معمون رہے گا یا رکیب یا اللہ پڑے سات مرتبہ وہ محفوظ رہے گا جو کوئی اسم مبارک ہو سات بار یا ستر بار اپنی بیوی اور فرزند یا مال پر پڑھ کر دھم کرے جنات اور تمام دشمنوں اور آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس کا روح بھی بڑھ جائے گا اور جو کوئی پھوڑے پھنسی پر تین بار یہ اسم مبارک پڑھ کر پھونک دے انشاءاللہ شفاہ حاصل ہوگی اور جو کوئی اپنا مال و اسباب کہیں چھوڑتے وقت گاڑی وغیرہ اس اسم مبارک کو پڑھ لے تو انشاءاللہ چوری سے حفاظت رہے گی ناظرین و سامین ہماری ویڈیو یہاں تک مکمل ہو چکی ہے ابھی میں چند گزارشات کروں گا اگر آپ ان گزارشات پر عمل کر لیں تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو عمل سن رہے ہیں اس عمل سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا چند چیزیں ہیں آپ ان کو لکھ بھی لیجئے بہت آسان ہیں سب سے پہلے چیز نیت کو درست کرنا نیت کرنا کہ اگر موقع بھی ملے تو گناہ نہیں کرنا اور لوگوں کا دل نہ توڑنا اس کی بھی نیت کر لینا کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اور بدنیتی سے بھی بچنا چاہیے اور بلا نیتی سے بھی بچنا چاہیے ایک ہے بدنیتی بری نیت ہونا ایک ہے نیت ہی نہ ہونا ہم عمومی طور پر کام کاج کرتے ہیں تو نیت نہیں کرتے سنت کی نیت نہیں کرتے تو ہمیں عجر نہیں ملتا ہر کام کرتے ہوئے صفائی کہہ رہے ہیں سنت کی نیت کر لی گروالوں کے پاس بیٹھیں سنت کی نیت کر لی کھانا کھا رہے ہیں سنت کی نیت کر لی تو عجر بن جاتا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے ہر وقت باوضو رہیں باوضو رہنا کوئی مشکل کام نہیں آج ہمیں جس طرح بےوضو رہنے کی عادت ہے کوئی کہے باوضو ہر وقت رہیں تو بہت مشکل لگتا ہے اسی طرح جب ہمیں باوضو رہنے کی عادت بن گئی تو پھر ہم سے بےوضو رہنا مشکل ہو جائے گا اور تیسرا کام مسنون دعاوں کو موقع بموقع پڑھنا سونے کی اٹھنے کی بیت الخلا جانے کی نکلنے کی مسجد داخل ہونے کی نکلنے کی مختلف دعائیں ہیں ان دعاوں کا ضرور اختمام کرنا چاہیے ان سے اللہ کا بڑا قربہ حاصل ہوتا ہے اور چوتھی چیز صبح شام کے اذکار کا احتمام کرنا صبح شام کے مسنون وظائف اور اذکار کا جو احتمام کر لے اس پہ کوئی بندش نہیں ہو سکتی اس پہ کوئی کالا جادو نہیں ہو سکتا مسنون دعائیں اور مسنون اذکار انشاءاللہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کیے جائیں گے اور اس پانچوں کام جو ہے وہ ہر کام سنت کے مطابق کرنا جو بھی آپ کام کریں اس میں جو سنت ہے آپ اس کا احتمام کریں شادی ہے خوشی ہے غمی ہے کھانا ہے پینا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے گھر سے نکلنا ہے داخل ہونا ہے ان سارے کاموں میں آپ سنت کا اتباہ کریں اور چھتی چیز ہے آزان کو غور سے سننا اس کا جواب دینا اور مسنون دعا پڑھنا یہ آزان عمومی طور پر ہم غور سے نہیں سنتے ہمیں والد صاحب بھلا رہے ہوں کوئی آواز دے رہے ہوں کوئی بات کر رہے ہوں تو یا کسی کا پیغام آجائے کہ بھئی فلان بندے نے آپ کے لئے پیغام بیجا ہے تو وہ کوئی آپ کو پیغام بتا رہا ہو آپ آگے بیچھے دیکھنا شروع کر دیں بندے کو جس کا پیغام ہے اس کو بتایا جائے کہ آپ کی ہم نے بات کی تو وہ آگے سے باتیں کرنا شروع ہو گیا اس نے ہماری بات ہی نہیں سنے تو آزان ہو رہی ہے اللہ کا منادی اللہ کی طرف سے منادی کر رہا ہے ہم نہیں سن رہے کتنی اللہ پاک کی ناراضگی ہم پر ہے تو آزان غور سے سنیے اس کا جواب دیجئے ساتویں چیز ہے فرض نماز کا احتمام کرنا فرض نماز ضرور اس کا احتمام کریں نماز کے بغیر کسی عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہے آٹھویں چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا روزانہ قرآن پاک پڑھیں یہ بہت ضروری ہے سال میں دو مرتبہ قرآن پاک پڑھنا قرآن کا حق ہے اگر یہ حق تلفیہ آپ نے کی تو قیامت کے دن یہی قرآن پاک بعض لوگوں کے لئے شفاعت کا ذریعہ بنے گا جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا اور بعض لوگوں کو یہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑیں اس لئے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں چاہے دو رکو ہی کیوں نہ ہوں ورنہ کوشش کرنے شاہی ہے کہ روزانہ ایک سپارہ ضرور پڑھا جائے نوہ کام ہے اللہ سے تنہائی میں مانگنا آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے لئے دو نفل پڑھیں صلات الحاجت کے اور اللہ سے تنہائی میں مانگیں اللہ کو لوگوں کا یہ مانگنا بہت پسند ہے اپنے بندوں کا اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے آپ اللہ سے تنہائی میں اپنے مسئلہ کے لئے کم از کم دس سے پندرہ میٹ بیس منٹ آپ دعا ضرور کریں اللہ سے مانگیں اللہ سے روئیں گڑھ گڑھائیں ہم اللہ کی منتیں کریں اللہ ہمارے رب ہیں آقا ہیں اللہ چاہتے ہیں میں اس کو مسئیبت دیتا ہوں یہ مجھ سے مانگیں میں اس کی مسئیبت دھور کر دوں دسویں چیز ہے نفل روزوں کا احتمام کر اپنے مسائل کے حل کے لئے روزوں کا بھی احتمام کیجئے نفلی روزیں پڑی رکھئے آپ روزہ رکھیں اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے اس کے لئے آپ روزہ رکھیں بہت زیادہ مجھرم یہ ایک ایک کام آپ کی مسائل کو حل کرنے کے لئے بہت مجھرم ہے گیاروہ کام یہ ہے کہ شکر کے معاقب پر شکر کرنا نعمت کوئی بھی ہم استعمال کر رہے ہوں ہم اس کا شکر ادا کریں عمومی طور پر ہم نعمتیں تو بہت استعمال کر رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ایک زبان کا شکر ہے ایک آمال کا شکر ہے دونوں شکر ادا کرنے چاہیے اور بھاروہ کام ہے وہ سبر کے مواقع پر سبر کرنا عمومی طور پر ساس ہے گھر کے معاملات ہیں کوئی بات اوچھنیچ ہو جاتی ہے تو یہ سبر کا موقع ہے غصے کا موقع نہیں ہے شوہر سے بات ہو جائے تو بیوی کے لئے سبر کا موقع ہے بیوی سے بات ہو جائے تو شوہر کے لئے سبر کا موقع ہے یہاں کوئی بات اوچھنیچ ہو جائے تو یہاں سبر کرنا اس سے اخلاق بنتے ہیں تو اس کا احتمام کرنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے بات تھوڑی سی ہو جائے غصہ نہیں کر لینا چاہیے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرے سبر کا مقام ہے یہاں میں نے سبر کرنا ہے اور آخری کام وہ ہے نرم مزاجی کو اپنانا خاموشی نرم مزاجی محبت پیار یہ بہت زیادہ ضروری ہیں جتنی زیادہ نرم مزاجی اپنائیں گے اتنے زیادہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے گھر کے مسائل ٹھیک ہوں گے عورتیں اپنے شوہر کی غیبت نہ کریں چاہے کتنا ہی برا کیوں نہیں اپنے ماں باپ سے گھر والوں سے بہن بائیوں سے کسی بھی رشتہ دار سے اپنے شوہر کے متعلق بات نہ کریں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہ آپ کے ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ کے رشتہ دار نہ آپ کے دوست کوئی کچھ نہیں کر سکتے آپ اس ذات کو کیوں نہیں سناتے جو سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے تو اللہ پاک کو سنائیں کہ میرے شوہر ایسے ہیں یا اللہ ان کو بدل دیجی تو ان چند باتیں ہیں اگر آپ ان کا احتمام کر کے عملیات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل چند دنوں کے اندر حل ہو جائیں گے اور ناظرین و سامین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی کا اب افیشل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کی نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس سے پریس فرما کے سبسکرائب کر لیجئے اور جیسے آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں گے تو ایک بیل بٹن شو ہوگا اس سے بھی پریس فرما لیجئے تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی روحانی مسئلہ ہے آپ ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی موبائل نمبر پر ایمو اور ویڈس اپ اکان بھی موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ